پہرے بچوار السلام علیکم کیا حال ہے امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بتایا کہ اس میں کوورڈ نائنٹین جیسی محلی بیماری یعنی کہ یہ وبا جنسی ہے یہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور اس وبا سے کتنی زیادہ جانی نقصان بھی ہو رہا ہے اور اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے جتنی احتیاط کریں گے آپ کے اپنے لئے بھی فائدہ ہے اپنے گھر والوں کے لئے بھی فائدہ ہے اپنے دوستے باپ کے لئے بھی فائدہ ہے کیونکہ یہ مولک بیماری ایسی ہے کہ یہ اس میں کافی زیادہ جانی نقصان ہو رہا ہے یعنی کہ کافی زیادہ بات ہو رہی ہیں اور اس مولک بیماری کی وجہ سے پھر میں نے آپ دیکھیں میں آپ کی یہ اردو کی کتاب صریفی خامہ ہے اور اس میں ہم نے پہلا چپٹر جو پڑھا تھا وہ ہے دوائی مقبول دوائی مقبول میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی یہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا کہ وہی ہمارا مالک و مختار ہے وہی ہمیں نتظا و سزا دینے والا ہے وہی سب کچھ ہے ہمارا یعنی کہ اگر ہم ایک دنیا میں کسی چیز کی بزرورتے ہوemia تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں و اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں و لوگوں نے دیتے ہیں ہ ہماری مدد کرتے ہیں وbachی علمیات کو پورا کرتے ہیں اس میں ہماری مسئلہ کہ میں نے آپ کو عملہ کے الفاظ بتائے ہیں اور آپ لوگوں نے چپٹر کو Brett سے پڑھا اور کہ عملہ کے الفاظ بھی آپ کے لطے کو کاپی پz بھی کر رہ گئے اگر لوگوں کو یہ ہے کہ آپ لوگ یاد کر کے لکھیں گے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی ہم آج اس کا نیکس جو سٹارٹ کرتے ہیں وہ ہے اس کے الفاظ معنی ٹھیک ہے اور الفاظ جملے کرتے ہیں یہ میں آپ کو الفاظ معنی اور الفاظ جملے جن سے ہیں وہ میں آپ کو بتاتے ہوں کہ الفاظ معنی اور الفاظ جملوں میں دیکھیں سب سے پہلے آپ کو لکھیں گے سبق کا عنوان دعائی مقبول مشک لکھیں گے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے الفاظ معنی کرنے ہیں اور الفاظ جملے کرنے ہیں ٹھیک ہے الفاظ معنی کیا ہے انسان باری پیدا کرنے والا راہ راز سیدھا رستہ لطف و کرم مہبانی غزق خفقی غصہ مالک و مختار مالک مزاز الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے یہ اس کا نیکسٹ کوسٹن ہے ٹھیک ہے اب اس کے جو الفاظ معنی تو آپ لوگوں نے کیے ہیں الفاظ معنی آپ لوگوں نے نیٹ اینڈ کلن کاپی پر اسی طرح بتارنے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے الفاظ جملے میں آپ کو یہ آپ کو دوسرا کوسٹن ہے وقت میں اور آپ لوگوں نے یہ جملے کرنے ہیں پہلا جملہ کیا ہے الفاظ کیا ہے اس کا جملہ ہم بناتے ہیں لطف و کرم ہمیں اللہ تعالی سے لطف و کرم کی دعا کرنے چاہیے یہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اللہ تعالی کی مہربانی ہمیں حاصل ہوگی تو ہم کچھ کام کر سکیں گے ٹھیک ہے اللہ تعالی کی مہربانی سے ہی ہر کام ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کو پتا ہے اس کے بعد سیکنڈ ہے دم بھرنا ہر ایک انسان اللہ تعالی ہی کی عبادت کا دم بھرتا ہے ٹھیک ہے ہر ایک انسان اللہ تعالی کی عبادت کا دم بھرتا ہے اس کے بعد کیا ہے راہ راہ اس کے بعد غضب ہمیں اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے دیکھیں اب یہ تو ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب بہت زیادہ خوفناک ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو چاہیے وہ کر سکتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے غضب سے غصے سے خفقی سے نرازگی سے ڈرنا چاہیے ہمیں اس سے یہ چیز یعنی کہ ہم ایسا قدم بھی نہ اٹھائیں ایسے کام بھی نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے نراز ہو جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہکمت ایسی ہے کہ وہ ہر چیز کو کر سکتا ہے ہر کچھ ہر کام سب کچھ وہ کر سکتا ہے اور اس سے چھپا بھی کچھ نہیں ہے اس سے پوشیدہ کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ اس کے اختیار میں ہے سب کچھ راہ راست قرآن مجید انسانوں کے لئے راہ راست کا ذریعہ ہے آپ دیکھیں قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے اور یہ انسانوں کے لئے راہ راست کے لئے یعنی دنیا میں اس کو نازل کیا گیا اور اس میں زندگی کے بارے میں ہر چیز بتائی گئی ہے اس میں ہر چیز کے بارے میں ہمیں بتا دیا گیا ہے اس کے بعد کیا ہے فضیلت نماز میں دعا کی فضیلت بہت بڑی ہے یہی بات ہے کہ جب ہم نماز میں اللہ تعالیٰ کے آگے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر رہے ہوتے ہیں کیوں کہ یہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد اپنے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیلئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا ہے نماز ہے زکاة روزہ حج ہے ٹھیک ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی مدد مانگتے ہیں کسی چیز کے بارے میں تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس چیز کی مدد دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری چیزوں کو پورا بھی کرتا ہے ٹھیک ہے اس میں نماز میں کیا ہے دعا کی فضیلت بہت بڑی ہے ٹھیک ہے بچو یہ آپ لوگوں کا لیکٹر ٹو میں میں نے الفاظ مائنی الفاظ جنرے آپ کو دیئے ہیں یہ آپ نے نیٹ اینڈ کرنے کاپی پر اتارنے ہیں یاد بھی کرنے ہیں اور حرشی لگا کرنا ہے ٹھیک ہے سبق کا نام لازمی لکھنا ہے آپ لوگوں نے کیونکہ بچے اکثر کام کر لیتے ہیں اور سبق کا نام نہیں لکھتے تو ان کو جب وہ پیپرز میں آتا ہے تو ان کو سمجھ نہیں لگتی کہ یہ کس سبق کے ہیں ٹھیک ہے سبق کا نام لازمی لکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں رہے کہ یہ فلان سبق کا ہے اس کے بعد یہ آپ لوگوں نے جو میں نے آپ کو یہ پڑھایا یہ آپ لوگوں نے ساتھ یاد بھی کرنا ہے اور یہ توجہ کے ساتھ لیکٹر آپ نے سننا بھی ہے ٹھیک ہے اور اس میں حاشیہ لگا کر کام کرنا ہے کام صاف سترہ کرنا ہے اپنی صحت کا خیار رکھیے گا اور گھر پر گھر پر رہ کر اپنی پڑھائی کی اوپر توجہ دیں ٹھیک ہے گھر پر رہ کر اپنا پڑھیں باہر میں جانا بلکل بند کر دیں کوئی اتنا ضروری نہیں ہے کہ آپ باہر جائیں کھیل کوتا کر اپنے کرنے بھی ہے تو وہ آپ گھر پر کریں اور پڑھائی بھی کریں ٹھیک ہے اپنی صحت کا خیار رکھئے گا اوکے بچوں اللہ حافظ